میرے اتھو شتان بڑا تانگ جی اوہ جنہ میرے خلاف مولوی قدر پا گیا کہ کھل لیند تو روجیہ دباس میں کوئی کردہ کی انشاءاللہ میرے لی دعا تسی کرنی ہے اوہ فقیری دے اوہ نوہا کے سکا بڑھ دے دائی جا کال نوہاں منگل لگ پھئی اور رکھ بینک ملس تیرے کم آئے گا اور میرے سینے ٹھانڈ پاہ جوانو پہلی دگا لے لہاں مارے ویڑے تو بچاوے تے جے مارا ویڑا آجاوے مال بچاؤں دا ہے کہ راب بچاؤں دا ہے اچھا اب جنہاں کو کروڑا لہا بیلنس ہی مارا ویڑا آیا مال نے بچا لیا ہے اے بھو شرک جے رٹا راب دے رستے اندر ایک چیلہ آگے اندھا جی آج میں جنہیں جویاں سی نا اپنا پوتھ دے جوان کی تا سی بھائی سالوں نے چوریاں دے دے کے آج میں اس پتر نو پیو دا نا فرمان بڑا کیایاں جس دی نو پاڑ کے جوان کی تا سی نے دے ماں نے اہدے باپ نے آج میں اس دیدی اتھو دے ماں پیو نو زلیل کروا کیایاں وہ اندھا کامتیں بڑا کیتا ہی پر کوئی نہیں ہو سکتا کال نو مافی مانگ لے او دی پاک دامنی نہ کھیڑ کیایاں کسی عورتے کلو پاک دامنی تو علاوہ تے کسی مرتے کلو پاک بازی دولابا ہے کی ہے باقی تھے گھٹڑے گنگ ہیں اندھا واہ واہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْذُرُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُّ بِئْسَ لِلَّالِمِينَ بَدَلًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَوْلَىٰ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمْ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا حضراتِ زیوکار اللہ تبارک و تعالی دا میرے اور توڑے تھے ایک بہت بڑا احسان ہوئے ہیں رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعت المبارک ہے اور الحمدللہ عصی پنج چھے خوش نصیبیاں اکٹھیا ہوئی ہیں میں ذرا توجہ فرمانا اکھاں باندھویں نہیں کرنیاں سیر تھلے بھی نہیں سٹنا توجہ میرے وال میں اللہ دی توفیقنا جاپنی زندگی دا سب نالو قیمتی خطبہ توڑے پیش خدمت کرنا ہے کم از کم قرآن پاک دے ست مقامات دا خلاصہ اور دو تن کتابہ دا خلاصہ توڑے سامنے رکھنا ہے پوری توجہ توڑی چاہی دیئے الحمدللہ رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعت المبارک ہے اللہ دا کارے وضو دی حالت ہے روزے دی حالت ہے اور اسی مسجد دی اندر بیٹھے ہیں رب رسول دی بات دے سامنے بیٹھے ہیں بہت بڑا ہے اللہ پاک دا فضل ہے اے تو پورا فیدہ اٹھائیے اللہ پاک پیش دی برکت دے نال ساڑے بیمارہ نو شفاہ دے دے توجہ محبت دنال اللہ جنہ کرنج لڑائی چگڑے نے محبتہ اندر تبدیل فرما دے جنہ کرنج بیروزگاری دے مسئلے نے سونے ہیں ربا اپنی رامت نہ اپنے بندیاں نہ کشال فرما دے اللہ جنہ دے پیارے فوت ہو گئنے مرد و خباتین اللہ جنہ چالا مقام نصیب فرما دے اے دعا بڑی چیچی کریا کرو وقت چڑھ کے کریا کرو ربا سونے ہیں پھڑ لو پھڑ لو مفاد پرستی دا دعو رے تیرے ابا ساری جنگی کے سے بندے دا محتاج نہ کرو اللہ رامتہ جمالا مال راکے سانو باب الریان ولو کل قیامت وارے دن بغیر حساب دا بغیر حساب دے اللہ جنہ دا داخل نصیب فرما دے حضرات ایسی وقار توجہ مرور رہی ہونتوی توجہ رکھنیے میں گل ماشاءاللہ شروع کتوں کیتی ہے کتے جا کے ماشاءاللہ میں گل دا اختتام کیتا ہے پوری ذرا توجہ مرور حضرات ایسی وقار فرشت اللہ پاک دی مخلوق نے اللہ پاک نے انہنو نور تو پیدا فرمایا ہے جنوی اللہ پاک دی مخلوق نے اللہ پاک نے انہنو اگ تو پیدا فرمایا ہے انسانوی اللہ پاک دی مخلوق نے اللہ پاک نے انہنو مٹی تو پیدا فرمایا ہے تنے اللہ تبارک وطالہ دیاں مخلوقہ نے رب نا دا خالق ویئے مالک ویئے تے قابض ویئے انہا نو پیدا کرنا لہا زنگی دینا لہا معاملات انہا دے سارے کلیر کرنا لہا موت دینوالا یعنی ساریاں چیزاں تے اختیار ملکے بولو کہ دے اے اللہ باغنو پورا حق پہنڈا سی کہ اللہ جنو جو حکم دیندہ احسان مندی دا تقاضہ اے سی کہ اے اللہ پاک دے حکم تے لب بیک کرنے جو راب نے کہا دیتا ہے انہوں دل دی خوشی دے نال تسلیم کرنے دے کسے مخلوق نو حق نیسی پہنڈا کہ اے اللہ پاک دی نا فرمانی کرتی اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام نو مٹی دو پیدا فرمایا فرشتیانو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ انہوں سیدہ کرو تے فرشتیان حضرت آدم علیہ السلام نو سیدہ کیتا اللہ پاک دیا رحمتان دے حق دار بڑھ گئے ابلیس نو بھی اس باگدہ حکم سی اور جنہ دے اندروں سی اللہ پاک نے حکم فرمایا سی کہ تُسی بھی تُو ہی سیدہ کر انہیں سیدہ کرن تو انکار کر دیتا بطمی سی سرکے سی اندرے دے انانیت سی کوئی ایگو سی انہیں انکار کر دیتا بلکہ انہیں بہت زیادہ مزاق اڑایا توجہ رکھنا قرآن کہندہ ہے انہیں کیا ارائی تاکا حض اللہ دی کرمتا علیہ دیکھئے اینو میرے تیزت دیتی ہو اینو میں سیدہ کرن انا خیر و من میں اذنالو بہتر میں نے منہ سیدہ کرن اللہ فرماد نے ابا وستقبرا انکار کر دیتا اور اس نے تقبر کیتا اور کافران دے اندر ہو گیا اے سبلیس نے جدو انکار کیتا تقبر کیتا اللہ دے حکم دینا فرمانی کیتی اللہ ملکے بولو کسے ترامی اے چیز اے دے لائک اے دے بول دیو کلاس لگی ہے کوئی کسے ترامی اے حکم ادولی اے دے لائک اے جنسی انہیں اللہ پاک دینا فرمانی کیتی ہون اگری گل درہ توجہ نا سننا اے راب نو ہی پتا کی کہن دے اے دی آکڑ ٹٹی نہیں اے دا غرور ٹٹی ہاں نہیں انہیں آکھیا راب تعالی میں نو قیامت تک یا ایک وقت معلوم تک نا میں نو مولد دے دیو میں تو اڈکولو موضعت مانگنا انہیں مولد مانگیئے راب کولو ایتھیک میں اکیدی دی گل سمجھا نہیں ہے ابلیس نے مولد کل کولو مانگیئے تے ربے کہہ کے مانگیئے خود مولد مانگیوی راب کولو ہیں تے ڈریکٹ مانگیئے کی کہہ کے مانگیئے ربے تے بندیاں نو کی کہندہ ہے اللہ ڈریکٹ سوندہ سمجھے نہیں جائے خود آکڑے ہیں خود سرکشی بھی کیتی ہے اکمدولی بھی کیتی ہے اور اپنے تو بھار بھی ہوئے ہیں لیکن اے دے باوجود بھی اے مندہ ہے کہ سندہ پھر بھی کونے بغیر واسطے تو سندہ کونے اے نہیں کیا انہیں میرے علمے کیوں کہ یا اللہ آدم دے واسطے منو مولد دے دے میں اوڈا وسیلہ تیری بارگاچ رکھنا کیونکہ او سیدہ کر کے تیرے بڑا قریب آ اوڈے واسطے وسیلے دے ناڑ اللہ منو مولد دے دے میں دعا کرنا کوئی واسطہ وسیلہ انہیں نہیں پایا ملکے بولو سارے بولو ڈریکٹ کے دے کلو منگیا ہے تیسا انہوں کی کہیں دا پھرتا ہے اللہ ڈریکٹ سندا ایتھوئی بہلو ایک ڈا بھائی مانجے اچھا اللہ پاک نے انہوں وقتیں معلوم تک مولد دے دیتی بڑی توجہ میں تو انہوں پوری سٹوری دسنی ہیں اے جہان رنگو بھو دسنے شاید تو انہوں زندگیچ کے دی موقع ملے نہ ملے لیکن جنہیں ساتھی آو اینڈ تک بیٹھے انہوں توجہ مرون ہونے انہوں جی مولد مل گئی مولد ملن تو بعد انہیں بہت زیادہ خرابی شروع کر دیتی ابتدائی طور تے جنہوں نے سیدہ تو انکار کیتا تکبر کیتا او دو قرآن پاک اندر ہے دا نام ابلیس ہی آیا ہے پھر جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام انہوں تو خید نال اللہ تبارکہ وطالہ دے حکم تو دور گیتا پھر اس تو بعد انہوں شیطان کیا جاندہ یعنی ابلیس تے شیطان ایک الگ نہیں ایک سکے دے دو رخنے ایک سکے دے اصل نہ ابلیس ہے ابلیس دا مانا ہوندہ ہے میوس اللہ دی رحمت و ددکاریا اللہ دی رحمت و دور شیطان شاتانہ چوئے شیطان دا مانا ہوندہ ہے انتہائی سرکش ویسے اصل جڑا ابلیس ہے اے نا دا سرگنے بڑے جویں سیدنا آدم علیہ السلام ساڑے والد نے بڑے نے اے نا دا بڑا ابلیس ہے اور اج بھی زندہ ہے بیگلی گل بھی توں دسنا پھر اگو ہر ایدے چیلے نوں میں شیطان کیا جاندہ ہے ابلیس بھی شیطان ہے تو ملکے بلو ایدے سارے چیلے بھی شیطان دی بنیادی طورتے ابلیس انا دا بڑے واقعی سارے چیلے شیطان نے ویسے قرآن چلنا دو جگہ چاکے ہیں کہ شیطان انسانا چومی اندینے تے شیطان جنہ چومی اندینے جڑھا بندہ سردے واران تو لے کے پیران دے نوہا تک ہی شاری شارے گندی گندے شرارتہیں شرارتہ نے انہوں شیطان کیا جاندہ اس انسان اوہ انسان مین شیطان تے جنہ جو مین شیطان مین الجنہ تے ورناس تو اے جڑا ابلیس ہے نا جی اے عجیبی زندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک دیس سنے وہ فرمایا ارش عبلیس علی الماہ انہیں پانی دے اتے سمندر دے اتے اپنا تخت رکھے تے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے نے یبعثو سرایا اعزموہم منزلتن اعزموہم فتنہ اور چیلیاں چمچیاں جو جڑا بندہ جنہ دوسرے انہوں فتنے اندر ازمیش اندر گناہ اندر مبتلا کر کے ہوندہ نا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انہ زیادہ خوش ہوندہ ہے انہ زیادہ انہوں پروٹوکول دندہ ہے تو اے بنیادی چیزیں سمجھ لو شیطان ابلیس اج بھی زندہ ہے اور ایدی نسل بہت زیادہ ہے اور ہر انسان دے ناڑ بھی ایک شیطان ہے اے زینج رکھ لو ایک لفظ بولا جانتا ہے فارسی دا ہمزاد ایک ہمزاد اگے تا جیڑی میں قرآن دی آیت پڑیئے من ہمزادی شیعاتین ایک ہمزاد ہمزاد دا تصور ساڑے اے وے فارسی دا لفظ ہے کہ جیڑا شیطان بندے دے ناڑی جمیں تے بندے دے مرندے ناڑی مر جاوے انہوں کی گئیں دے نے ہمزاد پر اے گل چوٹیئے اے گل قرآن دی چیز کتے نہیں آئی کہ ہر بندے دے ناڑ ایک ہمزاد ہوندہ ہے تیہوں دے ناڑی پیدا ہوندہ ہے تے ناڑی مرد ہے ناڑ ایک کرین ہوندہ ہے انہوں شیطان ہوندے ناڑ بندے دے ناڑ ہرے لے ہوندہ ہے لیکن انہوں ناڑ پیدا نہیں ہوندہ اے نہیں ہوں دا کہ جدن بچہ پیدا نالی ہوتا شیطان پیدا ہو گیا تو جدن بندہ مر گیا تو نالی ہوتا حمزہ شیطان بھی مر گیا اس طرح نہیں بچہ پیدا ہوں دا شیطان ابلیس او لال لشکر ایک پورا نیٹ ورک ہے اوٹے ڈیوٹی لگ جاندی ہے جدو بندہ مر جائے اوٹے ڈیوٹی تو واپس اور جاندہ ہے پھر کسی اوٹے ڈیوٹی لگ جاندی یعنی ایک پورا نظام سسٹم اور نیٹ ورک ہے اور اے بھی گارزین اندر رکھو کہ روح الگ چیز ہے نفس الگ چیز ہے شیطان الگ چیز ہے توجہو میرے وال اے باتا اچھی طرح سمجھو سبق دی طرح شیطان ابلیس اے جن اور اے جڑے نا نفس اے انسانی دیل اندر جڑے جذبات پیدا ہوں دینے نا جذبات انسان دے اچھے جذبات انہوں نفس اللوامہ کیا جاندہ ہے بندے نو ملامت کرنا لے جذبات محول اچھا ملے بندہ جمع جو ستانہ روے اے جر میرے الوے کو کہیاں نے اکامی ٹیاں نے تیان دے نال دین دی گال سننے اچھے محول دی وجہ تو نفس اللوامہ بڑھ جاندہ ہے پیڑے کم بندہ کردہ ہے نا تے جذبات ہو دے دل دے اندر واندے نا اے کم نہ کر اور پھر اللوامہ انہ غالب ہو جاندہ ہے کہ بندے دا نفس مطمئنہ ہو جاندہ ہے پھر انسانی جذبات دے کسے ویڑے پیڑے محول دی وجہ تو دین دی دور دی وجہ تو نفس امارہ ہوندہ ہے جیڑا برائی تے اکساندہ ہے پھر جیڑا بندہ نفس امارہ دے ہتھے چڑھ جاوے نا جذبات پیڑے محول چو دے پروان چڑھ اوہ پھر نفس خبیصہ ہو جاندہ ہے روح الگ گے روح ساڑی زندگی جیمیں جسمیں این ایک روح ہے یعنی میں تو انداز دیتا کہ روح الگ گے نفس الگ گے شیطان الگ گے دعا میں کرنا محبتنا آمین کہنا اللہ باگ سانو شیطان دیا شرارتا تے اللہ باگ نفس دیا شرارتا تو محفوظ ورما تو حضرات زیوکار ایک کیوں اللہ باگ نے سسٹم قائم فرمایا یعنی کئی دو گندھ نے شیطان کیوں ظاہرہ جدوں نے نافرمانی کی تھی سرکشی کی تھی اور اس نے پھر للکا رہا پھر اس تو بعد مقابلہ تے ازمیش کرنا شروع ہو گیا اللہ باگ نے مولت دے دیتی پھر ہونے اولیاء الرحمان تے اولیاء شیطان اینہ دا آپس دے اندر مقابلہ ہے تے اس واسطے ہی شیطان اپنی قوت دے نال بندیاں نو گمراہ کردہ ہے اللہ اپنی رحمتان دے نال بندیاں نو حدیعت تا کردہ ہے اور اس سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے محبتنا آمین قیادو یا اللہ جویں آج جنو جندرے مارے نہیں آج جنو قیاد کی تا ہی اللہ سانو ساری زندگی یہ دی ہیں شرارتہ تو محفوظ فرمان ہے آمین تو میرے بیارے بھائیو شیطان اللہ پاک قرآن پاک اندر فرمان دینے ان شیطان لکم عدو فتخیدوہ عدو اللہ تعالی فرمان دینے شیطان تو اٹھا دشمنے ترجمہ سننے ہو دیسی تے انو دشمنی بنا آکے رکھے ہو شیطان تو اٹھا دشمنے تے انو دشمنی بنا آکے رکھے ہو انو سجڑنا سمجھی ہو انہیں بڑے وال فریبنا تو انو نچانے ہیں بڑے وال فریبنا نے تو اٹھے درابدیاں لانتا پانیاں نے بڑا کمک کمکے نے ہونا ہے اے تاڑا دشمن جی تے انو دشمن سمجھی ہو سجڑنا سمجھی ہو اللہ نے قرآن پاک کئی جگہ دے فرمایا عدو مبین عدو مبین اے کھلا دشمنے ملکے بولو ابلی ساڈا کھلا دشمنے اور جن نے شیاطین الجن نے اور جڑے انسان نہ چومی سر تا پاس شرارتی نے اے ساڑے مومنہ دے کھلے دشمنے اچھا تو سی نہ کدھی غور نہیں کیتا اے انہوں نے تو ہڑی توجہ ہوئے کہ میں دی کھلی دشمنی دییاں اٹھ گلہ تو انو دسن لگا کنی اگلہ اے جنہی سارے بولو کنی اگلہ پہلے اے کھلا دشمن دشمن کیوں ہیں انہی گلی کافی ہے اللہ پاک دا کہہ دینا نا تاڑا کھلا دشمن ہے اے اٹھ گلہ آج میں تو انو نامی دساں تیر رابدہ کہہ دینا ہی کافی ہے جنہوں اللہ کہہ دوے اے کھلا دشمن ہے اچھی بولو او دنالو بڑا کوئی دشمن ہو سا گتا اے بزرگ میرے سامنے بیٹھے نے باریش نے مینو کہنے شایق صاحب الرزا باچنا فلاں بندہ تاڑا دشمن جے میں پنجاہ سال جو تھے رہ رہے ہیں اے کھلی دشمنی کردہ جی اے لے تو ایدنا اے باب کہہ دوے بیٹھے نو وہ پتر ہے میں پنجاہ سال تو وندہ جی اتاڑا دشمن جے تی او دی دشمنی مان نہیں تی جنو رب کہہ دوے کھلا دشمن ہون اٹھ ترہ دی میں تو انو دی خطرناک دشمنی داسنا سب تو پہلے اے اٹھ ترہ کیوں خطرناک دشمنے پہلے اے او دشمنے سارے ہمیں بولنے ہیں تاکہ تانو نا سبک یاد روے محول اپنا علمی بناو عوامی بناو سمجھو جننے ساتھی پیچھے بیٹھے ہونا ایدہ مطلب ہے نہیں کہ تسی بولنہ نہیں بات نو اچھی طرح سمجھ دے جاؤ پہلی گل اے دشمن سا نو نظر ہوندہ اے اے نو نظر ہونے ہیں تے اے سا نو نظر ہوندہ تے سیانے بندے بیٹھے ہو گالدی وانڈ کرو ایک میں نو پتا ہوئے سامنے دشمن بیٹھا ہے اے کتہ بیٹھا ہے انہیں پونکنے ہیں میں سوٹی پھڑ لانگا بٹا پھڑ لانگا دشمن کو لو باجیا مانگا تے میں نو ماندہ نو دیڑا دشمن لکھ گے بیٹھا ہوئے میں انہوں نظر آ رہے ہیں تے او میں انہوں نظر نہیں آ رہے ہیں دس او خطرناک ہے ہوئے کے نہیں پہلی گال جے او سا انہوں نظر نہیں آندا اسی انہوں نظر آنے ہیں دوسری گال ہے دی رفتار بڑی تیز جے میلنہ دا سفر سیکنڈہ اندر کر لیندہ ہے رفتار ہے دی بہت زیادہ تیرے اوپر تو نیچے دائیں تو بائیں ایک ملک چھو دوسرے ملک یعنی موو کرنا رفتار بڑی تیز ہے ساڑھے ساڑھی رفتار ہے دی مقابلے تھے کچھ نہیں اس لئے آزنامی خطردار ہے خطرناک ہے تیسری گال سننا غرور اے بڑا توکھے باغ دشمن جے توکھے باغ دشمن جے اے تو آڈے سامنے گندموں خشبوں بڑھندہ جے وخاندہ کو جے جے تے کردہ یاد رکھے ہو جوانو اے غرور توکھے باغ دشمن جے کہندہ کو جے تے کردہ کو جے چوتھی بات اے بڑا زدی دشمن جے اے باز نہیں جے اندہ اے نہیں کہ ایک وار کیتا تے نہیں گال بڑھی بس ٹھیک ہے یارے نگال نہیں میری سوڑ دا دوسری وری تیسری وری چوتری وری بار بار آئے گا ہٹ ہٹ کے آئے گا ایک عورت نو گمراہ کر لگے ہیں ایک عورت نو بد دماغ کر لگے ہیں ایک عورت نو سرکش بنان لگے ہیں اور ایک انسان نو جانور بنان لگے ہیں جے نو لکھا پھیرے بھی مارنے پہنٹے پھیرے پھوندا جے بڑا زدی دشمن جے باز بار 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 مڑ مڑ کے اندہ جے باز نہیں جے اندہ پنجیوی کہاں تے ہیں نہ سنے ہو اے روح کو بدل لیں دا جے شکلہ بدل لیں دا جے کتے دی شکل اندر ساپ دی شکل اندر جانور دی شکل اندر قدی انسانی شکل اندر آت اسی بخاری شریف پڑھ کے بے لو اہد دے موقع تھے سارا خواہ ابلیس چیخ کے بولیا ابلیس اہد دے موقع تھے اور انہیں آکھیں اخراکم اخراکم مسلمانوں پچھے پچھے وہ ایسی بغدر مچی حضرت ازہفہ فرمان دے نے میرے والد یمان مسلمانہ دیا تلوارے میں شہید ہو گئے وہ دوبارے تھے جتھے دین تا کم سچائی دے نانو دا اہد در بیکھو اٹھے جے میں والفرے پاکے پنگڑے پاندہ جے نا ابلیس تے شیطان تے دے چیلے میں توانو دس نہیں ساکتا مذہبی طبقہ نبے فیصد نفاق اندر کیا ہوئے چگڑے اندر کیا ہوئے دل دی تنگی اندر کیا ہوئے کہ اسی قدیہ گیم سمجھی نہیں کہ کس دشمندے اتھے چڑےیا پائی جانے نظر نیجی اندہ تاں خطرناکے رفتار بڑی تیزے دی تاں خطرناکے پائی جانے تکھے بازے تاں خطرناکے یہ زدی یہ باز نیجی اندہ تاں خطرناکے شکل تے روح بدل دیا کسے ویڑے ہوا دی ترے بندے دے خون اندر سرائط کار جاندہ فرمایا انہیں شیطانہ یجلی جویں بندے دیا رغان چھے خون چل دے نا انہیں مو تھا نہیں داخل ہو کے بندے دیا رغان چھے خون دی ترے چل دے پھر میرے پیارے پائیوے دی عمر بڑی لمبی جے چھٹی بات دو دو ہزار سال ٹائی ٹائی ہزار سال عبلیس بد وقت جے بھی ہے جے ویکھونے کنے زمانے ویکھینے لمبی عمر اور دیکھو نا ایک بندے دا پنجاس سالہ تجربہ ہے تے ایک دا پنجی سو سالہ تجربہ ہے تے انہیں چوگر کسے نے شرارت کرنی ہوئے خطرناک پنجاس سالہ لاؤے گا کہ پنجی سو سالہ لاؤے گا اس لئے آدمی خطرناک ایک دی لمبی عمر ہے تے حضرات زیوکار ستمی گل سوڑ لیو ہے قرآن پاک دی سورہ راہ ابراہیم جے ستمی گل جے دی خطرناکی ہے جے انہیں قیامتہ دے دن مکر جانا جے انہیں قیامتہ دن پلا پھڑا ہونا تے آن نہ کریں گا جو کرنا ہے ایدھر ویخ یوٹیوب تے جڑے دوست بری دنیا تے سنے انہیں قیامتہ دن تیرے کامکم کوئی نہیں ہونا انہیں کہنا ہے اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَلْحَقِّ وَوَعْدُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ رَبْدِ وَعْدِ سَچِسَنَ میرے وَعْدِ چُوْتَنے آج میں تے نو کوئی نہیں بچا سکتا کیتیا نو پغت اور میرے پیارے پائیو اٹھویں گل سن لو او دشمن بڑا خطرناک انداجے جیدہ مشن بڑا خطرناک ہوئے ملکے بولو جیدہ مشن ہے سارے بولو جیدہ مشن ہے وقت میرا ساتھ ہی دے رہا ورنہ ہمیں قرآن دیئے اہتاں تے نشانیاں لائیاں سن میں تو انہوں اہتاں پڑھ پڑھ کے ترشمہ کر کر کیا ہی داستا اہتاں مشن کی ناخترناکے اے میں آکھے ہیں میں انہوں اگوں میں پھڑنا ہے پچھوں میں پھڑنا ہے سجیوں میں پھڑنا ہے اگوں میں پھڑنا ہے میں صدی راج چونکڑا مار کے بیا جانا ہے میں انہوں بلکل اس طرح نچانے ہیں جو میں باندری دے ناکچ نکیل پا کے مدھاری نہیں نچانتا میں انہوں انج نچاماں گا میں ویکھاں گا تیرا کہ میں شکر ادا کر دے لے اور جوان نو رب دا باستا اور جو دشمنی پڑھ دی ہوئے دنا پڑھ حاجی صاحب باڈی گارڈ رکھی پھر میں اے نا دی خاطر بلڈ پروف گڑھی آج لگا پھر میں اے دنیا دے دشمن تو بچے نہیں دے بڑا کوئی کیتا ہی تے جیڑا تیرا ازلی دشمن ہے عبدی دشمن ہے جے ہو جیا دشمن کوئی نہیں اوڈلی کیڑی بلٹ پروف گڑھی بنایی ہو تے اوڈلی کیڑے باڈی گارڈ بھی جیڑا بلکل تنو جہنم دے کنڈے تے لے گیا ہے بس ان سامی ٹنڈی دے رہتے ہیں گے جہنم میں کیڑا کارا کرتو دے جیڑا تیرے کو نہیں کھٹو بنایا تے نو اپنے ہاتھ دا فوٹبال بنایا ہے تھڈا مار کے ادھر تھڈا مار کے ادھر میرے اور توڑے پیرو مرشد امام علمبیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ شَيْطَانَ قَعْدَ لِعِبْنِ آدَمَ بِعَتْرُوْكَهِ مُسْلْمَانُ وَاللَّحَ دَ وَاسْتَ رُسُولِ پَاقِ الْاِسْلَامِ دِی قَالْبُلِ صَحِیِ النِّسَائِ دِرْوَيْتِ غَوْرْ فَرْمَانَا فرمایا شیطان آدم دے بیٹیاں دے رستیاں دے ویچ بیٹھا تِنَّا رستیاں دے ویچ بیٹھا اہلِ حدیثوں سنو بریل ویو سنو دیو بندیو سنو فرمایا رستیاں جب بیٹھا سب تو پہلے حدیث دے رستیاں جب بیندہ کسے بندے نو حدیث نہیں آر دن دا او دیل دیل جو خیال بہن دا ہے پاغلا اپنا مسلک چھڑنے جماعت چھڑنی ہوں ملیالے کی کہنگے رشتے دار کی کہنگے سارے ملکے بولو حدیث بندے نو قبول کرن دن دا نیب ٹھتی بندے جاننا ہوں شایق صاحب تو اڈی دعوت ورگی کوئی دعوت نہیں لیکن بس مجبوری ہے پائی جانتا نو دینی کوشش نہیں کرن دے گا جی تو تسی دین واسٹے اٹھو گے نا میں حاکلی کچھ کرنے تو عیدلی کوش کرنے نبی اللہ علیہ وسلم میں دین دی کوشش کرو گے تو اڈے رستی اندر رکابت پڑھن کے بیٹھے گا سا خیال آتو اڈے دیل اندر پیدا کرے گا تو ذل ہے اے مولوییاں دے کامنے اے تیرے کرنے لے کامنے فرمایا ہدایت دے رستی اندر آ کے بے جاندہ ہے پھر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے رو برا محول نہیں چھڑن دیندہ بندے رے جمعہ پڑے آنا مثال تور دے در ریکھو کہ یہاں دا دل کرے گا کہ شیطانی محول چھڑنا ہے برا محول چھڑنا ہے بے نمازان دی یاری چھڑنی ہے اے نا باد بگتاں پیچھے لاکھے بے نو رواندہ دھرنا مہا نو رواندہ دھرنا اے نا بندیاں پیچھے لاکھے بیوی نو گندیاں گاڑا کردہ دھرنا یار میں برا محول چھڑنے ہیں فرمایا نہیں رستے جاگے بے جے گا مردہ مردہ بندہ دیاں رگڑ کے مرد جند ہے لیکن انہوں برا محول نہیں چھڑن دیندہ اور پائی جان جیدے مشن جیدہ خطرناک ہوئے انہیں آنکھیں ایسی کہ میں تو انہوں جہنم اندر سٹ کے سا لینے اللہ کھان گے تیرا پین گے تیرا سب کچھ تیرا لیکن گوڑ گے میرا اور دشمنی کرنی جیدے پھر شیطان نہ کرو تے کھل کے کرو انہوں دسو کہ الحمدللہ جیڑا مومن دا فلادی پنجان دے اس پنجی اندر کنی طاقت ہے پائی جان اسی ہر ویڑے میدانے مارکہ دے اندر ہیں لو جی میں ہون تو سب تو پہلے چار گلہ کر دینا بڑی توجہ دنا سوڑ لے ہو جیسے بندے جائے چار گناہ آگئے نا سمجھ لو شیطان نے اس بندے نو جڑ تو ہی وڑ کے رکھ دیتا آخر تھے جیڑا میرا پائی دیوار دل بیٹھے نو دے تا کہ جو وہاں جا رہی ہے جیڑے نیچے بیٹھے نے چار گلہ کا پیتے لکھو آجدہ میرا لنک دس وار نہیں سو دفعہ سڑو جیتے شیطان نے نچاؤ گناہ آئی تو انو مبتلا کر دیتا ہے سمجھ لو تو ہڈی جڑ وڑ کے رکھ دیتی ہے بلکل تسی ہو دی گریپ اندر جیے گریست اندر جیے ہو دی تسی بلکل فٹبال جیے ہو دی کھدو جیے بلکل انہیں نکیل پا کے جیویں مداری ایک بندری نو نچاندہ ہے تو انو نچاندہ پھر دا جیے جی ہے چار گناہ مچو چارے آگئے نہیں یا ایک آگیا ہے دو جی سب تو پہلا گناہ سنو عیدے قریب نہیں جانا سب تو پہلا گناہ نا امید دی بولو میرے علمے کے سارے بولو سارے مل کے بولو رابطو نا امید دو نا ہنج نہیں رابطو نا امید دو نا ہنج نہیں منو تے سید لبڑی نہیں میں بڑیاں دو آماں کھا لیاں نے میرے تے حلاد بدلنے نہیں منو تے اولاد ہونی نہیں میری بخشش کے میں ہونی ہے قل یا عبادی اللذین آسرفوا علا انفسهم لا تک نتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوب جمیع انہو والغفور رحیم اللہ منو ایک بیٹی کہنے لگی شایق صاحب میں بڑیاں دو آماں کر لیاں منو تے انج لگ دا میری شادی ہونی نہیں میری بیٹی نہ امید نہیں ہونا نہ شادی ہوئی تکیری تیامت آ جائے گی جنہیں شادیاں کر لیاں نہیں ہونا کیچانے چاڑ لیاں سکونتے ملدہ قرآن نہ سکونتے ملدہ سبر نہ سکونتے ملدہ اللہ نے جڑے نہ پاہ میں شادی تو پہی میں بنتا اللہ نہ جڑ جائے میری بیٹی پاہ میں شادی تو بات جڑ جائے اے چھتے شیطان لیاں کے میوس کر دے نا اے میوسی کفرے سب تو پہلے میوسی دے گڑے چو باو نکلو حضرت یقوب نے اپنے پترانو کی کہ آہی پتروں لا تیازو میں روح اللہ ملکے بولو رابدی رامتو نامی دو نا حضرت یونسنو اللہ جو مچھلی دے پیڑ چو کڑ سکتا ہے سالتو بات جللہ عبرہ اب زردی یوب نو خیر پاسکتا ہے اب بمارو اللہ تو انوی شفاہ حطا فرمائے گا تے جے شفاہ نہیں ملی تے ہزارہ حکمتانے پھر بھی میوس نہیں ہونا گل موکدی مقادیاں جے اولاد نہیں ملی پھر بھی ہزارہ حکمتانے اچھی بولو ملکے بولو رابدہ دار چھڑنا سب تو پیلاو دا وار جے نا امیتی دوسری گل شرک کمر توڑ کوشش کردن دا کہ انو کسے طرح شرک تے لادے شرک تے لادے کبران تے جکا دے شرکیاں چلے کڑے تا گیاں دی سپور دے نو کردوے بابیان دے پیران جے سیدے کرا دوے کبران جے سیدے کرا دوے اے اللہ پاگ دا قرآن پڑھ کے ویحلو یقین کرو دین رات کوشش کردہ پھر دا کہ کسے نہ کسے طرح بندہ جے رہنا اے شرک دی بیماری اندر ملکے بولو اللہ نے شرک معاف کرنا فرمایا 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 دینے قیامت آڑے دینے سب کو جو ماف کر دی آنگا شرک ماف نہیں کرنا اوہیے جو بھی سننی دیو بندی چگڑا کی تو آگیا میں تو آنوں کہی نا کبران دے سیدے نہیں کرنے چلے کڑے تاگے نہیں پانے بابیان ہوں سیدے نہیں کرنے سارے ملکے بولو غمی دا مالک کونے خوشی دا مالک کونے سید دا مالک کونے اور زگ دا مالک کونے پھر دردرتے تکیہ کیوں کھننے نا امیتی جس بندے چونے پیدا کر لئی جڑتو وڈ کے رکھ دیتا ہے جنہوں شرک اندر مطلع کر دیتا انہوں جڑتو وڈ کے رکھ دیتا ہے تیسری بات بدعت دین دیم در نوے کام کرنے البدعتو احبو الہی بلیسہ اے من المعصیہ زنا نالو چوری نالو ڈکیتی نالو شراب نالو ابلیس جڑا ہے شیطان جڑا ہے بدعتی بندے نالتے بدعت نالو بہتا پیار کرتا ہے امام مالک رحمت اللہ نے نبی پاک دا سب نالو وڈہ گستاق ہے بدعتی ہے کیوں کیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین نو کافی سمجھیا بدعت دیکھو لوگو بچ جاؤ محرمون جی گزارو جی میں نبی پاک نے گزارے آئے تے نبی پاک دے سیحبہ نے گزارے آئے ربیال اول ان جی گزارو جی میں نبی پاک نے گزارے آئے تے نبی پاک دے سیحبہ نے گزارے آئے کیوں نے چگڑے علیہ گالے رجب دامائی نان جی گزارو جی میں نبی پاک نے گزارے آئے نبی پاک دے سیحبہ نے گزارے آئے میرے کہ بولو دین اندر بدت اجاد کرنی یا ایوہ اللہ زین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و لا تبتلو آمالکم ایمان والیو اللہ دی اطاعت کرو اللہ دی رسول دی اطاعت کرو تے بدتا کرکی اپنے عمال برباد نہ کرو پہلا عیدہ سب تو بڑا خطرناک گناہ وار دیا جتھو بندے نو جڑتو وڈ کے رکھ دین دا نا امید دی دوسری بات شرک سارے ملکے بولو تیسری بات چوتھی گال سنے ہو چوتھی گال جے افراتو تفریت اے دا بڑا بڑا بار جے حاجی صاحب ایدر ویک ہو بڑا بڑا بار جے افرات دا مانا ہوندہ ہے افراتیفرتو افرات باب افعال تفریت باب تفعیل افرات دا مانا ہوندہ ہے حدو وڈنا تفریت دا مانا ہوندہ ہے کمی کرنی انہیں مومن بندے نو اتدار اندر نہیں رہن دینا یا انہیں اے دے کھولو وابہ کرونے ہیں تو یا انہیں اے دے کھولو سونے دے پانی میں لکھ اے جملہ اے تھے آکے میں انسانیتا ستیا ناس کر دیتا ہے اپنے مزاج بدلو ممبر دے گلہ نہیں ہو رہی ہیں دے ہر کارچ شتان دا پنجاجے ہر دل تے شتان دا پنجاجے خاندان اجڑ گئے ادارے اجڑ گئے مسلمان اجڑ گئے بربادیاں افرات و تفریت اندرے نے جنہوں مبتلا کر دیتا سمیل انہوں برباد میں آتا ہوں ایک مثال دے نا اے در دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے نعوذ باللہ یہودیاں نے آکھا ہے ولد و زنا نے اے نا بدبختہ اے نش اے نا دی شان کٹا ہی فرمایا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ دی والدہ نے استعافراللہ زنا کیتا دے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اے یہودیاں کیا اچھا اے درو کمی کروا کے بیڑا گھر کرتا تے عیسیٰ نے انہی انہی حدوں ٹپے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہو خدا وند یسو مسیح بنا دیتا ہونگال سمجھ آئی جے اچھا کئی ایڈ نے انہی بدبخت نکلے انہوں نے راب دے ولیانہو قتل کر دیتا تے کئی انہوں نے یہ کبران بنا آگے پوجھنا شروع ہو گیا انہوں انہوں انہیں افرات و تفریت اچھی بلو انہوں کی انہیں وہ کوئی نہیں اردو ادردہ لفظ ہے یاد کرو افرات و تفریت ملکے بلو انہوں کی یہاں دینے طالبات بھی تشریف فرمانے خواتین بھی سمجھو اوہ تیش اندر آکے افرات و تفریت تشکار نہیں ہونا خواہش اندر بھی اتدار رکھو غصہ اندر بھی اتدار رکھو غصہ شیطان واللوں جے اگر کسے بندے چاہے نڈے نمیں خوبیاں نے ایک خامی ہے نا غصہ آلی کہ غصہ چاہا کی اتدار تھی نہیں رہندا سمجھ لو شیطان نے ستیہ ناس کر دیتا ہے یار تسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوے لوں کوئی جب بد وقت ایسی ہوئے میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوے سیاہ بھی نہیں منیا تو شیخ مدنی صاحب کہیاں بد وقت حضرت حسین دے کوڑے رہ پوچھا شروع کر دیتی سارے ملکے بولو افراد تو تفریح تھے ہے کے نہیں شیطان دا بار چلے ہے کے نہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے بارے نبیل اسلام نے فرمایا اسی خود سیدنا علی نے فرمایا ہے کہ میرے بارے دو جماعتہ گمراہ انگیاں کنی آج جماعتہ دو یار تو سی دوسرے شہروں چوائے ہو کم چھڑکی آئے ہو اور ماشاءاللہ بلا مبالگہ ہزاروں دیتدار اندر آئے ہو اور میں تو انہوں کو شیر و شیری نہیں سنانایا سبحان اللہ دی چھل بار بار آوے تھے تانی خطبہ کامیاب دا اور لوگوں اللہ دا واسطہ حقائق سمجھو دین سمجھو انسانیت دا ستیہ ناس ہو گیا ہے میرے دستیں بازو بڑھو کار کار اندرے فکر پچھاؤ سبک دی ترینہ چیزہ انہوں یاد کرو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارے فرمایا دو لوگ گمراہ ہونگے ایک فرمایا جڑی تالی شان اندر کمی کرنگے وہ بھی گمراہ ہو جانگے تجڑے تو انہوں مشکل کشا کرنگے وہ بھی گمراہ ہو جانگے خواہش اندر بیٹا اتدال غصی اندر بھی اتدال نہ دعا کرنا سینے ٹھنڈ پاؤ فر اگلی گل شروع کرنا اللہ سانوینا چار خطرنا گناوات و محفوظ فرما اینج نہیں اللہ سانوینا چار خطرنا گناوات اللہ اپنی رحمت دے نال محفوظ فرما اللہ شیطان و ایلے منصوبیاں دے اندر نقام فرما اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرما ہے اللہ فرما رہنے وَقُرْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِين وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْذُرُونَ اے میرے پیغمبر تُسی یہ گل کہہ دیو میں شیطان نہ دے وسوسات تو اللہ تو آڑی پناہ اندر رہونا اس گلتوں میں اللہ میں تو آڑی پناہ اندر رہونا کہ شیطان حاضر ہو جانتے شرار دا کرن کہتے اللہ باگ نے فرمایا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُونَ بِعْسَلِ وَالِمِينَ بَدَلَا کان کھولیں اللہ نے سورہ کاف اندر کی فرمایا ہے اللہ فرما دینے اَوْا اِنسانوں اَوْا میرے بندے ہو کیا تُسی مَنُو چھڑ کے اَسْ شَتَان تَ شَتَان دَ چِلِيَا نُو اپنا دوست بنا لے آئے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُونَ حَلَائِن تُوَڈے کھولے دشمنے میری نیجے من دے دے اِنہ دیا من دے دے فرمایا بِعْسَلِ وَالِمِينَ اللہ فرما دینے جیڑا میرنا دوستی نہیں کر دا میری دوستی چھڑ کے شیطان نل دوستی کر دا انہوں اسی بڑا پیڑا بدلاتا کرانگے اور میرے پیارے پاہیوں گل سرو شیطان دی پوجا کیے اللہ پاک نے غالبا سورہ مریم اندر تے سورہ یاسین اندر دو جگہ تے فرمایا ہے شیطان دی عبادت کرنی سارے بولو شیطان دی عبادت کرنی قدیش شیطان دی عبادت کر دیں کسی نلو بکھیا جی وڈے دو وڈہ فیصلہ بادہ بدماش میرے کو لیا ہو اوہ شیطان نلو گڑا ہی کٹے گا اے ہی کہے گا توبہ توبہ شیطان امان گرنا بول کے دسو قدیش کسی نلو شیطان نلو پیار کر دیا بکھیا جی پھر پوجا کیے اوہ شیطان دی پوجا ہے یہ شیطان دے آنکھیں لگنا انوانے شرک و فتا فرما برداری اندر شیطان دی آنکھیں لگنا کہ رابدی نہیں مننی رابدیں مقابلے تے شیطان دی مننی ہیں رابدی آنکھیں ایسی شراب اندر نقصان ہیں شراب اندر نشہ شراب تے انہوں برباد کرے گی شیطان نے آنکھیں نہیں نہیں اے ڈرینک بڑا روح افضائے اور بڑی طاقت قوت ایدنال مل دیئے ایدنال بندہ بڑا حشاش بشاش ایکٹیو رہنگ ہے جن نے رحمان دی چھڑ دی تھی شیطان دی من کے شراب تے لگ گیا اے جے شیطان دی پوجا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ عَلَمْ اَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُفٌ مُبِينٌ فَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَكِيمٌ فرمایا شیطان دی عبادت نہ کرو عبلیش دی عبادت نہ کرو اللہ فرما دینے میرے مقابلے اندر انہ دی پوجا نہ کرو آؤ حضراء تیزی وقار میں آخری چند باتاں کر کے گلنوں ختم کر دیا جڑا بندہ نہ امیدے جڑی بی بی نہ امیدے اوہ پورے دے پورے شیطان دے ہتھی چڑ گئے جڑے کبران چٹ دے جے جڑے بابے آن دے پیران جڑے کے سائی دے کر دے جے جڑے شرکیاں چلے کڑے تویز پان دے جے جڑے خیران دے درتے جا کے ڈگ دے جے پورے شیطان دے ہتھے چڑ گئے جے جڑا بندہ بدت اندر ملوث ہو گیا ہے کامتے چنگ ہے حالہ نبی پاک نے کر کے نیوکھایا شیطان دے ہتھے چڑ گئے ہے چوتھی گالے جڑا بندہ افراد تو تفریدہ شکار ہو گیا ہے شیطان دے ہتھے چڑ گئے ہیں آئیے میں آخر دے تو آڈے سامنے چھے عمل ایسے بیان کر دینا جڑے خالص شیطانی عمل ہون میں اللہ دی توفیق نہ بڑے ہی اختصار نل تو آڈے سامنے چھے عمل بیان کرنا جڑے خالص شیطانی عمل جڑا بندہ عمل کر دے شیطانی ہے رحمانی نہیں رحمان والا نہیں شیطان والا ہے آئیے میں بڑے اختصار دینا آلو شیطانی عمل دو آڈے سامنے بیان کرنا جڑے خالص شیطانی عمل جنات شیطان بہت زیادہ خوش ہوندہ ہے سب تو پہلی گال جے فتنہ پروری کرنا سب تو پہلی گال جے تفر کا بازی کرنا سب نالو پہلی گال جے نفرتان پھیلانا نفرتان پھیلانا آمیر ویر خاندان اندر نفرتانی پھیلائی دیا جماعت اندر تفر کا بازی نہیں کرے دے فتنے والی گفت گونے کرے دے شیطان بڑا راضی ہوندہ ہے جڑا بندہ فتنہ پرور ہوئے شیطان اس بندے دے بڑا راضی ہوندہ ہے اوہ خالص شیطانی عمل کر دے جڑا تیلی لاکے دے پاہم بڑ مچا دے دے فرمایا وَكُلِ عِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِيَا احسن اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ کَانَ لِلْإِنسَانِ اَدُوَّمْ اَدُوَّمْ مُبِينَا فرمایا میرے بندیاں نو کہا دے ہو اپنی زبان چو اوئی گل کریا کرو جڑی بہت اچھی ہے میری بندیاں نو کہا دے ہو اپنی زبان چو اوئی گل کریا کرو بڑی اچھی ہے کیوں شیطان تو اڈی زبان دے ذریعے تو اڈی جو فتنیں مبتلا کرتے ہیں اگر کوئی بندہ کے میں شیخ صاحب شیطان تے بجی ہے سرکش شیطان تے اللہ نے جکڑ دی تے نے تے آج کوئی ایسا ذریعے ہی دست دو کہ شیطان میری اندر داخل نہ ہوئے زبان تے پیرا مضبوط کر اے نہ زبان تے بولن دی وجہ تو شیطان نے بڑا فساد برپا کی تے اپنے کن تے پیرا مضبوط کر نگاہ تے پیرا مضبوط کر اے تین رستے نے جدروں شیطان داخل ہند ہے آج جڑا تو انہوں میں گال دسی ہے نا ایدر ریکھو کہ شیطان بلکل ہوا آ دی ترے اندر داخل ہو کے خون دی ترے دوڑ دا ہے اے اس بندے دے اندر دوڑ دا ہے جس بندے دی زبان میں آوار ہے آکھ بھی آوار ہے تے کن میں تے جدو تینے بھوے شیطان نو بند مل دینے اچھی بولو سارے بولو شیطان اندر داخل ہو زگدہ کون تینے بھوے کھلنے ہو رہا دیکھ و جاؤ دے مان دنگسہ چور آئے گا کہ نہیں بیٹا یوٹیوب تے جو کرنے جو حیاس ہو از گلہ سوڑنے اے شیطان اپنے اندر داخل کرنے میرے پیارے بھائیو سب نلو خطرناک شیطانی عمل جائے فتنہ پروری اوہ دو سچی گل بھی نہیں کرنی جیدنال اجاڑے پہندے اون اور کئی بیبیاں دیاں نے گلتے میں سچی کیتی ہے نا تو بیڑا گھرک کر کر دیتا پورے خاندان دا اور کئی پاہیانگ نے میری عادت سچی گل کرنا اوہ اسے سچی گل نو چھپا جیدنال بربادیاں دیاں نے اے بھی شیطانی واری لو جی میں دعا کرنا محبتنا آمن کرنا اللہ باہنگ سانو فتنہ پروری تو مفوظ فرما تیلینا لہنہ علیہ شرارتا لہنہ علیہ شیطان دے چلے جے انسان نہیں شکل اندر شیطان جے اللہ باہنگ نے شرارتا دے مفوظ فرما یار میں قرآن پڑھ کے احران ہو گیا ادرا قرآن دی اعدہ ترجمہ سنے ہو فرمایا اللہ فرما دے نے جے تو آڈے تے میری رحمت نہ ہندی جے تو آڈے تے میرا فضل نہ ہندہ چاند ٹوٹ کو تسی باچ دے ورنہ تسی سارے دے سارے شیطانی بڑھ جان دے اللہ فرما دے نے میری رحمت تانو بچائی پھر دیئے فضل بچائی پھر دے اگر آل سنوے فیصل آبادیوں اگر آل سنو اللہ دی توفیق دے نال آج میں توانوے کے تلوار دے لگا آئی دے جمعے اندر اور یوٹیوب تے سننے والوں شیروں آئی دے جمعے اندر توانو میں ایک شمشیرے بے نیام دے لگا جے توسی شیطان دی توانوے کے تلوار مارنی ہے نا تے نماز پڑھ کے روزارہ کے نیکی کر کے اچھا کم کر کے مہمہ نہیں کرنی اے ہی کیا کرو میرے تے اللہ دا فضل ہو گیا میرے تے اللہ دی رحمت ہو گئی میں ایک اخساس موضوع توانوے سنا رہے تھے تسی سن رہے ہو اول وقت تسی آئے تو میں پہنچیا ساڑا کمال نہیں ملکے بولو کمال کے دے انج نہیں مسجد گھون جائے کمال کے دے اور بولو رحمت کے دیئے انج نہیں سارے بولو فضل کے دے لو شیطان دی ماں مر گئی شیطان دے نکیچ نکیل پاکے جے بندر ہر شیطان نو نچانا چاندی ہو نا تے قدم قدم تے کیا کرو رب دے رحمت رب دا فضل اپنے پلہ چاڑ جنہ تو اپنی آپ نو اندروں بے وزن کرنے نا جنہ تو اپنی آپ نو اندروں جواندہ میرے بزرگاں بے وزن کرنے اللہ دیاں نظر اندر تیرا شان اود پہاڑنا نو میوا جاندہ ہے اللہ پاک سانو فتنہ پروری تو محفوظ فرما حضرات زیوکار فرمایا لَوَا لَوْا لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَا تُمُ شَيْطَانَ إِلَّا كَلِيلَا فرمایا تھوڑے جے بچ دے ورنہ سارے شیطان دے اتھے جڑ جاندے پہلی گال جے فتنہ پروری دوسری گال تے آنا سنیو مال نو وبال نی جے بنانا شیطانی بندہ جے جڑا بخیل جے شیطانی بندہ جے جڑا اسراف کر دے فضول خرچی کر دے بلکہ قرآن اندھا ہے اِنَّا الْمُبَزِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْرَبِّهِ كَفُورًا جڑے فضول خرچیاں کر دے نے نا مکانہ تے فضول خرچیاں کر دے نے نا شادیاں تے پیسہ بہتا آجے تے جنہ کو ٹکدہ نہیں نا فضول خرچی کر دے اللہ دا قرآن کہیں دے اوہ شیطان دے سکے پرہانے اوہ انسان نے شیطان نے جڑے اسراف کر دے نے رب نے پیسہ دے نوں گل چڑے اران لینے سی دیتا اچھا چیزوں بندہ خرج کر لگ دے نا مال دے ماملی اندر نے بلکہ چونکڑا مار کے بھائیں رب دے رستی اندر نی تو انو دے دے گا کروڑا ارپیہ حاجی صاحب لکھا ارپیہ برباد کرا دے گا انہی توفیق نہیں دے گا کہ کسے انو موٹر سیکل لے دے نے تاڑے فیصلہ باچو مدنی صاحب جنہ نے شادیاں تے مکانہ تے کروڑا ارپیہ اوجاڑے ہیں راب دی قسمیں اور درجلہ مدرسے بنا سکتے سن درجلہ مانو موٹر سیکل لے کے دے سکتے سن درجلہ مستن چلا سکتے سن لیکن توفیق نہیں ہوئی شیطنی بن کے زندگی گزار گیا میں تو انوے کے سعیدی سننا نا تو سیحران ہو جانا میری بچیاں بھی گوھر کرے ہو خواتین ہیں تانو نبی پاک نے شپیشل حکم دیتا ہے میں جہنم ویکھی تھے عورتان بوتیاں ویکھی ہیں کیونکہ خامدیاں نشکری کرنا لیا خامدی حوصلہ شکری کرنا لیا لیکن آپ نے فرمایا صدقہ کریا کرو اللہ دے بدلے تو انو جہنم تو ازاد فرما دے گے لیکن گال سنو نبی اللہ علیہ السلام فرما دے نے جیدو بندہ صدقہ کردہ ہے نا اوے ہو جو میرا سارا جمعہ ایک پاس ہے با جی اے حدیث ایک پاس ہے فرمایا صحیح حدیث جے فرمایا جیدو بندہ صدقہ کردہ ہے شیطان دے مو دے ستر جبڑے پھاڑ کے صدقہ کردہ ہے کنے جبڑے پھاڑ دے ہیں یائی دو کمال فکر اوہ فقیری دے اوہ نوہا کے سکا بڑھ دے ہیں دائی جا کنے وہاں منگل لگ پھئی اور رکھ بیک مینس تیرے کام آئے گا اور میرے سینے تھن پاہ جوانو پہلی دے گالے لہاں مارے ویڑے تو بچاوے تیجے مارا ویڑا آجاوے مال بچاؤں دے ہیں کہ راب بچاؤں دے ہیں اچھا جنہ کو کروڑا لہا بیلنس ہی مارا ویڑا آیا مال نے بچا لیا ہے اے بھر شرک جے لٹا راب دے رستے اندر فتنہ پرور بندہ شیطان نیجے تے بخیل بندہ اسراف کرنوالا بندہ تے راب دے رستے اندر خرچنا کرنوالا بندہ اے شیطان نیجے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے تیسرے نمبر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے یوں کیا بینکم العدعوہ والبغضہ شیطان تو اڑے دلہ اندر دشمنی پیدا کرنی چاہتا ہے تے تو اڑے دلہ اندر بغض پیدا کرنا چاہتا ہے اوہ جے تو دشمنی رکھنی ہے تے یہودیاں نہ رکھے حیسائیاں نہ رکھے شیطان نہ نہ رکھ جیڑے راب رسول تھے دشمن نے جیڑے راب رسول تکلیف دیندے نے وہ گال سوڑا ہے شیطان نے کیونے ویکھ لو بندری ہارنے چاہ دیتا ہے میرے حال دیکھو انساننا نو نہیں مسلمان نو صرف نہیں چند کے پلے عقیدیں آلے دے کرنا چاہتی مارو حاجی صاحب پرہ پرہ آدھا ویری ہے اب انہوں پچھے جگہ بی بی فون کر کے دا سدھی ہے اب ممبر تھے میں کھڑا با غضوہ دو قرآن میرے ہاتھ اچھ نے خدا دی قسمیں پہنڈنے پہنڈا جینا حرام کیتا ہے اچھی بولو پہنڈنے پہنڈا جینا حرام کیتا ہے تاڑے زیرہ فیصلہ باچ پرہ آنے پرہ آنے پرہ آنے قتل کیتا ہے کہ نہیں چو پکر گئے ہو پاکستان چھٹو اصل جتا انہوں ایک حدیث ہے جڑی قدی سنائی نہیں گئی میں تو انہوں سنا دےنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے ایدہ تخت پانی تے ہوئے روزانہ اپنے لشکر کال دے روزانہ دیے نا کلو رپورٹ لیندہ نبی پاک فرمان اے دیسے بڑی سنی نا جو طلاق دو آ دیندہ شیطان تے شیطان ابلیس انہوں اندہ واہ بھئی واہ تو کرنا لا کام کیتا ہے ایک ہور حدیث میں توانو سننن ایک چلہ کے اندہ میں جی طلاق کروا دیتی ہے وہ اندہ کامتے چنگا کیتا ہے پر ایڈہ بڑھا تو مدان نہیں ماریا طلاق تو آئی اوہ بھی کتے شادی کر لے گا تے اورت بھی کتے شادی کر لے گی تو ایڈہ مار کا نہیں ماریا ایک چلہ کے اندہ دی آج میں جنہیں جویاں سی نا اپنا پوتھ دے جوان کیتا سی بھائی سالوں نے چوریاں دے دے کے آج میں اس پتر نو پیو دا نا فرمان بڑا کیایا جی ستہی نو پاڑ کے جوان کیتا سی نا دے ماں نے اے باپ نے آج میں اس تہی دے اتھو دے ماں پیو نو زلیل کروا کیایا اوہ اندہ کامتے بڑا کیتا ہی پر کوئی نہیں ہو سکتا کال نو مافی مانگ لے اے اگو کہیں دے سہی دیسے ہوا لے دا میں ذمہ دار جے پھر وہ کہیں دے نوجوانوں میں فلان نوجوان دے پیچھے پیار ہے پیار ہے کابو نیزی ہوں دا بڑا مومن بنے آفیر دا جی میں پیچھے پیار ہے پیار ہے دورے سوڑ دا رہا دورے سوڑ دا رہا آج میں اس نوجوانوں زنا کر انتے مجبور کر دیتا ہے میں زنا کروا کیایا اوہ گو بتا کیا اندہ ہے انتہ 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 وہ 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 اوہ دی پاک دامنی نہ کھیڑ کے آئے ہیں کسی عورت دے کلو پاک دامنی تو علاوہ تے کسے مرد دے کلو پاک بازی دولاوہ ہے کی ہیں باقی دے گٹو رے گنگ دے اندہ وہ وہ لیکن دشمنی لے معاملے چینا خوش جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے ایک کہا اندہ ہے میں بندے دے مگر پیار ہے پیار ہے ابلیس نو اندہ ہے حتیٰ کی اندہ ہے آج میں اوہ دے ہتھوں قتل کروا دیتا ہے حتیٰ قتالہ نبی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے یل بے سہو تاج ابلیس اپنے تختوں اٹھ کے جڑا قتل کروا کے ہوندہ اسے چیلے دے سیرتے تاج پہنا دن دا اور رابدہ واسطہ ہے اپنے فائر بند کرو اے چھڑے کوڑے بند کرو اے قتلوں غالت بند کرو اور جماعتیاں دے بارے دشمنی ختم کر دیو اور رشتے داہوں دے بارے یار جیو دے جین دیو کیوں اسے شتان دے چیلے بند گئے فرمائے دشمنی پیدا کر دے رسول پاک علیہ السلام نے قرآن کہیں دے فہ شاہ چوتھا شتانی عمل جیتا نو ننگیا کرے گا بے حیاب غیرت بنائے گا آج تسی کلب ویکھ لو ڈھانس ویکھ لو نو جوانہ دی زندگی دیکھ لو یہ تینوں غیرت دے گئے ہیں سارا کوئی دے گئے ہیں یہ پتر نو غیرت دے گئے ہیں سارا کوئی دے گئے ہیں ننگ ترنگ کرنے چند ہے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری بات سوڑ لو کہ جی تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھالے نمائی ہوا نے تے سب تو پہلے اس بدبخت نہیں ہونا دے سترنگے کی تیسا میں جی سی یونیورسٹی زری یونیورسٹی میرے مسلمان ممالک دیا جنہیں یونیورسٹیاں نے انہوں رب دا واسطہ دے گئے قرآن آتھج بڑھ گئے کہیں نا اس تناظر دے اندر بے کھو ساڑیاں یونیورسٹیاں کہتے فہاشی تے نہیں آرہی اوریانی تے نہیں آرہی کہتے جوان بچیاں بچیاں دیکھو پام بڑھتے نہیں مچ رہے پنجاس سال تو بعد نتیجہ کی ہوئے گا شیطان فہاشی تے لگاندہ جے بے حیائی تے لگاندہ جے پنجمی تے چھٹی گل سوڑ لو ادا پنجمہ بارے جے کہ بندے تے خوف مسلط کردہ ہے کی کردہ ہے ہاں تو نہیں ان بچنا اور جو ہونا ہے ملکے بولو ہو گئی رہنا ہے اوچی بولو جو ہونا ہے اور سارے بولو نصیب بندے نو اور ملکے ہی رہنا ہے اللہ فرمان دے نہیں اندر ایمان دی رتی جائے نا شیطان دے چیلیاں چمچیاں کو نہ ڈریا کرو اللہ فرمان دے نہیں میرے کو ڈریا کرو ہمیں کہی ماما پڑھنا بے کھیاں ہر ویلے خوف خوف حضور آپ نے تے تاری رکھنا بس آپ نے آپ نے پریشان رکھنا تینش ناچ رہنا چھٹی تے آخری گل سوڑ لو اے خالد شیطانی عمل جے شیطان بندے تے غفلت دیتا ہے چاڑ دا جے کیڑی تا ہے غفلت دا ملبا سوٹ دا ہے فجر اندر غفلت صبح دے ذکر اندر بولو بولو شام دے ذکر اندر بندے تا ستیا ناس کر دیجئے غفلت جوانو غفلت دی نین تو بیدار ہو جاؤ امان درمی دسو تاڑے فیصل آباج کنے حافظ قرآن نے جنہ نے دو دو سال آگے قرآن حفظ کیتا ہے یا جو قرآن پلا دیتا ہے جتو کارچ ذکر نہیں جے کر دے کارچ قرآن نہیں جے پڑھ دے او دو شیطان تاڑے کر دے دیرے پان دے او دو شیطان تا نکیتی پڑھ دے تا دیتا ہوتی آگے گھنڈا مار دے تاڑے دے موتر دے اب دو قرآن خبے سجے میرے آتھ اندر جے نبی پاک نے فرمایا بخاری اندر جڑا فجر دی نماز جان بجھ کے بستر دے برباد کر دے شیطان اس پندے دے روزانہ پشاب کر دے غفلت دے تیجماؤگے غفلت دے ملبے سٹوگے موترے گا پشاب کرے گا تو انہوں قیدی بنائے گا تو اڑے کرنج دھیرے پائے گا مداخلتہ کرے گا تو اڑے خون اندر سرائت کرے گا اچھا یہ دیکھو لوگ کوئی دلائل نہیں یہ تاڑے دے وار کر دے وصوصیدہ وار پوچھ بولو کیڑا وار تاڑے یقین توڑ دے اللہ تو کی کر دے اللہ تو یقین نہیں توڑنا یہ زیر نو تو اڑے سامنے ایسکرین بنا کے پیش کر دے لاؤزینننا لہم فی العرف انہیں کیاسی میں جوئے نوئے نوئے نا دے سامنے یہ ہو جی تجارت بنا گے پیش کرنگا دی دنیا جواری ہو جائے گی سوئے ہو جی بنا گے پیش کرنگا کان کھولے ہو کہ پاکستان ممالک دے حکمران مسلمان کہنگے کہ بینکہ جو سوٹ کٹ کے دیوالیا کر لیے اپنے ملک دا بیڑا گرک کر لیے سوڑنا لیے ساڑی معیشہ دے وسوسیا نا ستیا ناس کرے گا اور گند جڑا نا خلازت پخانا انہوں کستوری پڑا آکے تو اڑے سامنے پیش کرے گا تاڑی اکلتے جادو کرے گا آکہ ہی نوجوان پاغل ہو جانتے ہیں شراب پیچھے عورتہ پیچھے کیوں وہ شیطان جڑا نا اکلتے جادو کر دے اکلتے لیکن یہ چو بچندہ طریقہ بڑا سانے ایدھر بیکھو اللہ سانوے تو بچندی توفیق عطا فرما سانو تیریان پناوا دیئے لوڑ مالکہ ملی بیٹھائے شتان ہر موڑ مالکہ اللہ دی ویدے پبندو جو قرآن و حدیث دے مطابق چل لو اللہ دی قسمیں مچھر ناڑو بہتا زلیل ہو جائے گا اویاتر کرسی ترجمہ یاد کر کے پڑھے آ کرو مچھر ناڑو بہتا زلیل ہو جائے گا سورہ بکرہ دی آخری دویا تھا چاچا جی ڈیلی پڑھے آ کرو مچھر ناڑو بہتا زلیل ہو جائے گا آخری تنوں کل رہچرج کے پڑھے آ کرو مچھر ناڑو زیادہ زلیل ہو جائے گا تیجڑی میں شروع تے یاد پڑھی ہے نا رب اعوزو بکا من حمزات شیعاتین وعوزو بکا رب این یحضرون اے قرآن دی آیت پڑھے آ کر مچھر ناڑو بہتا زلیل ہو جائے گا اعوزو باللہ شمیع العلیم من نفخی و من حمزی و نفخی و نفخی اے پڑھے آ کر مچھر ناڑو بہتا زلیل ہو جائے گا بسم اللہ بسم اللہ اے در میں ماری بریک لگ گی بسم اللہ کپڑے بدل لگ گی ہونا اوہ دو میں شیطان ملا کردہ جائے کپڑے چینج کر لگ گئے بسم اللہ فرمایا جنہ دے انسانہ دے درمیان بسم اللہ پڑھتا ہے بریک لگ گئے اوہ شیطان تیرا بیڑا گھر کو ہوئے فرمایا جڑا بندہ بریک لگ گئے دیکھوئے نا شیطان دا بیڑا گھر کوئے شیطان پھول کے پار جڑا ہو جاندہ ہے تھی جی تو اچانک بریک لگ گئے دیکھو کب ہونا بسم اللہ شیطان ظلیل ہو ہو کہ نبی پاک نے فرمایا مچھرنا بھی بہتا ظلیل ہو جاندہ ہے بسم اللہ بسم اللہ اور آخری گاہ سوڑ لو دن رات اندر سووری یا صبح شام سووری آنی جے چھڑنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک و لا الحمد وہو آلا کل شیئن قدیر تا اللہ اگر دا گالی نہیں سمجھائی کتھو میں شیطان نو شروع کیتا ابلیس لانتی نو تے کتھے لے آکے انشاءاللہ میں انو ڈبیج بند کر دیتا ہے اللہ دے فضلنا تا انو میں دخص دیتا ہے کہ جی اللہ تھوڑی جی کوئی قابلی گئے دوے نا تے ددکارنا نہیں چاہیے دا اینو سیدہ کرا اینو عزت تیو اگر کئیان چاہے بڑی آکڑے کسی دی برادری ماری ہوئے نا تے بندہ کابل ہوئے او دے تھلے کام کر دے اچھی بولو اور ڈرے کے او جو اچھی بولو بندہ کابل ہوئے برادری ماری ہوئے تے تھلے کام کر دے جیڑے تھلے کام نہیں کر دے ابلیس جے چیلے دے شیطان دے اینو اندر یعوذ باللہ السمیع الالیم من حمزہی ونفخہی ونفخہ نفخہ دا مانا ہوں دے اندر پھوکا مار کے تکبر پیدا کر دے تے میں تا انہوں اٹھ ترہ دا دسیادی دشمنی دا انداز پھر میں تا اندر سیاد چار گناہ انہیں کروالے تے سمجھ لو انہیں برواد کر کے راک دیتا چھے تو اڈے سامنے میں خالص شیطانی عمل بیان کر دیتے جے اور میں تا انداز سیاد کو دلیل نہ کوئی نہیں اہمیں وسوسے پاؤندا ہے تے جس بندے نو وسوسے ہوندے ہو نا وضو کر لگیاں کو کام کر لگیاں ایدھر بیکھو سورت حدیدی آیات بڑی پڑھیا کرو ہوا لعوالو والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شیئن علیم آمن تو باللہ ورسولہی آمن تو باللہ ورسولہی جنو وسوسے ہوندے نے وے میں وے پڑھے کال سنو جے اذکار نہیں نا پڑھو گے کروں بار نکڑ لگے بسم اللہ ہے توقع تو اللہ لا حولہ ولا قوت سمجھلا پٹا پاتا تو شیطان نو جے انہا چیزیں جے ٹیلمٹ کرو گے ہر دوسری بی 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 ڈپریشن دا مرض اندر مبتلا ہے تے بی باوی ڈپریشن دا مرض اندر مبتلا ہے شیطان فرقلا تے جادو کر کے ستیا ناس کر دن دا اپنیا نسلانو دس دےو پتر تاڑا دشمن نمازی نہیں تاڑا دشمن چاچا نہیں حضرت نہ ایک آڑے تندے کرو انہیں نمبر لگے ہیں پتر کوئی گال نہیں تاڑے چاچے میرا اختلاف ہو گیا اے شیطان نے دال آیا پارے تاڑا چاچا جے عدیت عزت کرے کہہ دے اے تاڑی خالہ ہے پتروں کوئی گال نہیں میری عدیت نہیں بڑی اطلاع کا دا گلٹ ہوگی پر تاڑی خالہ اے خالہ دشمن نہیں جے ماما دشمن نہیں جے چاچا دشمن نہیں جے آ بھئی مانگ دشمن جے جڑا لوگ لوگ کے وار کر دا ہے جاندی وار داست جیو تے اٹھ دے بھین دے کی کہنے ہیں اے اللہ دا فضل ہے اچھی بولو کی کہنے ہیں اے اللہ دا پھر بولو اللہ دا اے اللہ دی رحمت اے اللہ دا فضل ہے ایس لنک نو شیئر کرو کرو کر پچاؤ تاکہ پتا چلے ایس لانتی دشمن نے انسانیت نو کتے کڑا گارتا ہے حاجی صاحب میں سروے پہ یا کردہ ساں تقریبا ست آٹھ بن استعاف اللہ چھے عرب یا ساڑے پانچ عرب دے قریب انسانانو انہیں کلمہ ہی نہیں پڑھن دیتا تے جڑا کوئی تیسرا چوتھا عیسی مسلمان نے تے انہا جو وہ لوگ کنے فتنے نے کنہ شرک ہے کنی بدہ تا کنیا لڑائیاں نے کنے دل دے ویری تے دشمن نے جنہا نو مردہ دینا ایسی انہا دی عزت دے حریص اللہ جو سنیا سنیا عمل دی توفیق عطا فرما سینے اٹھانڈا پاؤ سارے ایک دفعہ بولو اللہ شیطان دے ہنٹ کرنے ہاں تو محفوظ فرما ساری زندگی انہوں دشمن سمجھ کے جیند دی اللہ توفیق عطا فرما جنہوں راب کہا دیتا ہے تو اٹھا دشمن اچھی بولو سجڑ ہو سکتا اے سارے بولو تو کھے باز تھی ہو سکتا سجڑ ہو سکتا انہیں وار کرن تو باز ہونا اللہ سانوے دے وار تو محفوظ فرما سبحانہ رب رب العزت اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم حضرات زیوکار قبولیدہ وقت ایک دعا کرو سارے اللہ سارے بیمارانو شفاہ دے دے آمین اللہ نے را دنیلیا کرنا کوئی خموش نہ روے بڑے بڑے پیارے بزرگ بیمار نے ماما بیمار نے بڑی محبت نا آمین اللہ بیمارانو شفاہ دے دے اللہ روزے دارانو شفاہ دے دے اللہ سارے شیطان دے حد کرنے تو محفوظ فرما میں اللہ دی توفیق دے نال تانو دو چیزیں دسل لگا قدی نہ پھولے ہو نمبر ایک شیطان نال تُسی چاہت دیو نا میرا شیطان کابو چڑھوے نبی اللہ سلام فرما دے نے جیڑا منو فسلان دی یہ شیطان کوشش کر دے نا اللہ نے انو میرا تابعہ دار کر کے زلیل کر دیتا ہے ہن تے اگر چند دیرہ تاڑا شیطان تاڑیت ہو زلیل روے توگ اللہ میری سوڑ لے ہو پتا نہیں زندگی رہنی ہے کہ نہیں رہنی ہے پہلی گل کان کھولے ہو دین دی مجلس اندر ضرور بیٹھیا کرو درست سن لگے نا ایدھر اکھو اینجا کھاں بند کر کے ٹولا کے سون کے نا درست سنیاں کرو اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ کنہ دی کھڑکیاں کھولو دل نہ دی پتا نہیں کیڑی گلت دیلتے اثر کر جانی ہے کسی ویلے شیطان حاجی صاحب میند کردہ 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 اینی بیڈنگ بناندہ ہے تو اسی ایک بول بول دے ہو اللہ تبارک و تعدہ ہو دی بیڈنگ بناتباہ ہو برباد کر کے راکھ دے شیطان نو سب تو گوڑا وٹو دوں چڑھ دے جیدو دین دی گلتے آن نہ سن دے ہو یارہ جمعلا درہ میں نے ایک بول بول کے سنا ہو شیطان نو سب نو زیادہ وٹ کی دوں چڑھ دے تو یہ جلسے ویلو تے آن نہ سن دے اسٹیٹ جاندے تو اسی ویلو جو کو جن دے حاجی صاحب تو یہ جلسیاں تے جو تماش بھی نہیں شروع ہو گئی یہ سیاسی تو اسی ویکھو پڑھ لو پڑھ لو نعرے بازی دے پھول روڑائی پہ آگیا کوئی یہانی کے قرآن پہ پڑھ دے شیطان نو سب نلو زیادہ پیڑ اور نوجوان نو جڑے اوہ انتے بیٹھی ہو جڑے تھلے بیٹھی ہو خواتین خطبہ جمعت المبارکہ اندر تے درس اندر جلسی اندر ساریاں کھڑکیاں کھول کے رکھنیاں نے جے شیفیرتا دا شیطان انشاءاللہ نہیں جت دا تے جی آئے جے سیر سوٹ کے اکھاں بند کر کے اے جن کر کے بیٹھا جے پھر کدی شیطان نو نہیں ہرا سکو گئے ایک مین میری گل زین چے رکھیا جے باوزو باو تے جیڑیاں گلہ اٹھتیا سنو فیدہ اٹھاؤ تے بدلو اور دوسری گل سوڑ لو شیطان قدی سیرنی چڑھے گا بین دے اٹھ دیا مسلم شریف دی دعا چڑھے آجے اللہم یا مکلے والکلو ثبت قلبی اللہ دینک اللہم یا مکلے والکلو شیخان صاحب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا گیا تُس ہی دعایں نہیں کیوں پڑھ دیو تُس ہی در آبدِ نبیوں تَاڑھ دیدے سبی وئیوں دی آپ نے فرمایا بندیاں دے دیل اللہ دی دو انگلہ دے درمان اللہ جنج چاندہ پھیردارین دے صبح بندے دی کیفیت کوش اندی ہے تے شام بندے دی کیفیت ہے تے میں انہاں میرے اللہ میرے دیلنوں اپنے دین تے ثابت قدم رکھی اوہ کتے آکھ کرچنا مارے جائیے اوہ گال سونے اوہ گھمانڈ کٹ کو بڑا دین دا کام کرنا ہے تے بڑا اللہ مائے تے بڑا سخیئے تے بڑا نماز جیئے کچھ نہیں رب دی رحمت کچھ نہیں رب دا فضل ہے اے جیڑا کرین شیطان تیرنا چمڑیا نا بھئی مان یوں تھیل جا کے تینویں انہیں سٹنے کہ تیرے ہوش ہوت جانے نا مرنا بڑیا کی ازاز تے دو کم ایک تے دینی پروگرام چا جے جانے تے بدار ہو کے بڑھنے ہیں تے اپنے ہاپنوں بدلنا ہے تے دعا میں سنوہ کھڑی پڑھنی اللہ ہم یا مکلی بلکلو صبیت قلبی ازازی نے سارے سنوہ سے نماز کھڑی کریں